پکوان بھائی ساتھ میں فیق گفتہ رائے ہیں آجیں آجیں نوام انہوں نے دلوانا شروع کر دی ہے ادھر 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 دیتے جائیں ابھی سبی کو دینا سٹارٹ کرتے ہیں وہ ساری ج 我們جل کے کھایش اللہ پاڈ بے آمین کل بھی ایساں بجلی ڈائی ہے تو جھٹکے دو مرتبہ اس نے لگائیں خریض آئے بیٹھے ہیں یہ میڈیسن ہے کچھی چلے جب کہ ہاں لیکن یہ ہے نا تو میں نے انڈا کھانا ہے جمعہ کی تیاریں چل رہی ہیں مامو اپنے حصے کا کام کر رہا ہے اور مامی جو ہے وہ اپنے حصے کا کام کر رہی ہے کپڑے وپڑے سب پریس ہو چکی ہیں مامو کے ابھی مصطفیٰ کا جو سر کا امامہ شریف ہے اس کو پریس کر رہی ہے مامی فیدہ جان کا سوٹ اس طرح کرتی ہوں اور یا پھر مصطفیٰ کا سوٹ جمعہ کا کام کر لیا نا تو اس طرح کے کھابی یہ دھویا ہے تو گیلہ ہے میں نے مصطفیٰ دھانے کے لیے گیا ہے تو کہہ رہا ہے ماما میں آؤں تو آپ نے نا یہ میرا امامہ شریف جو ہے نا آپ نے سکانہ اور میں جب تیاری کر کے جاؤں گا جمعہ کی تو پھر میں بین کے جاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خواہر ہم دلیل آپ کی دعاوں سے ہم بھی ٹک ٹاک ہیں سب سے پہلے تو سب بین بھئیوں کو جمعہ تل مبارک ہو تو ابھی جلدی سے میں اس کو پریس کرتی ہوں نہیں تو مصطفیٰ آ جائے گا تو پیر میرے سے نراض ہوگا کہ ممو ابھی تک آپ نے پریس نہیں کیا تو گلہ گلہ ہے تو ماشاءاللہ سے سائی پریس ہو رہا ہے اور پیچھے جو اینا طیبہ اور مہک کھانا کھا رہی ہیں دونوں دوپیر کی تو مہک جو اینا سکول سے ابھی آئی ہے تو پوراں یہ اس کو جو اینا کھانا د دی ہے میں نے کہا آپ کھانا کھا لو کیونکہ صبح جو ایسا ہوتا ہے کہ بھاگا دوڑی میں بچے بیچارے کچھ آدھا پیٹ کھاتے ہیں اور آدھا پیٹ تو کھاتے نہیں ہیں میں تو میں سے بھی جلدی اٹھ جاتی ہوں بنا لیتی ہوں لیکن پھر آپ کو بتا ہے ماشاءاللہ سے نائند کلاہ سے پیروس میں تف پڑھا ہی چلتی ہے تو اس وقت اٹھا لیتی ہے پڑھنے کے لیے اس وجہ سے ناشتہ صحیح طریقے سے نہیں کر پاتی نانی اممہ بھی یہاں پر کھانا کھا رہی صرف چائے پیتی ہیں چائے کے ساتھ پاپے کھا لیتی ہیں اور ابھی یہاں پر صاف ہو رہا ہے جی دھنیا جو کہ مطلب دیسی دھنیا گھر پہ ہی پیسیں گے اس کو اچھے سے صاف کریں گے اور سکھائیں گے پھر اس کے بعد نانی اممہ پیسوائیں گی سبھی جمعہ کے لیے ریڈی ہو رہے ہیں نہا رہے ہیں فریش ہو رہے ہیں لائن لگی ہوئی ہے اور مامو یہاں پر جی اپنی ذمہ داری کا کلیر کر رہے ہیں الحمدللہ دیکھ ہماری بن چکی ہے جیسا کہ آپ لوگ ہماری روٹین ہوتی ہے کہ جمعہ والے دن ہم نمازی جمعہ کے بعد سب کو کھانا کھلاتے ہیں جو کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نمازی تو ان کو کھانا کھلاتے ہیں بس جمعہ کا ٹائم ہونے والا ہے مامو صرف ریڈی ہونے والے رہتے ہیں مامو کے کپڑے وغیرہ اسری ہو چکے ہیں تو بھی مامو بھی ریڈی ہوں گے باقی سب جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اللہ حمدللہ تقریبا اچھا گلہ صحیح ہوا آپ کا چلیں تو یہیں پر جی اسی آگ پر بناتے ہیں جی کا ہوا ابھی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اس دھوئے سے آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا اور اس درخت کے ہلنے سے پتہ چل رہا ہوگا وہ دیکھیں وہ والا بڑا درخت دکھاتا ہوں کس طرح ہل رہا ہے تو ہوا تھنڈی تھنڈی چل رہی ہے تو یہیں پر کعوہ تیار ہوگا دیکھ تو تیار ہو چکی ہے کعوہ تیار ہو کے مامو کعوہ پیئیں گے بعد میں رہنے کے لیے جائیں گے اور نہا کے پھر کعوہ پیئیں گے نمازی جمعہ آدھا ہو چکی ہے ہم بھی سب باہر آ رہے ہیں تو باہر آنے سے پہلے ہمجی کھانے کا انتظام کر لیتے ہیں کھانے کا انتظام الحمدللہ ہو چکا ہے لیکن اس دیکھ کو اٹھا کے نا یہیں پر لے آتے ہیں اور سب کو یہیں پر دیں گے پاکوان بھائی ساتھ میں اٹھوا کے لے آ رہے ہیں آجا 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 دھیان سے دھیان سے دھیان سے دھیان سے دھیان سے چلیں یہاں جائیں چھوٹی بچیاں بھی آگئی ہیں چھوٹے بچے بھی باہر آگئے ہیں سب ہی باہر آگئے ہیں کچھ نمازی وہاں پر بیٹھ جائیں گے اور کچھ ہاں پر اسی طرح بچے ہاں پر بیٹھ جائیں گے آپ لوگ بھی بنائیں لین سب شاہ باش مامو نے ڈالوانا شروع کر دیئے جی ادھر 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 دیتے جائیں ڈالتے ہیں جی بسم اللہ چلیں ہاں جائیں ہر چیز کا انتظام ہو چکا پانی وغیرہ بھی بھر کے رکھ دیا گیا ہے جی ابھی سب ہی کو دینا سٹارٹ کرتے ہیں جی سب کو کھانا دیا جا رہا ہے کھانا دونے سے پہلے آہ سب سے ریکویسٹر میری اپیلے سب سے آہ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں سب سے پہلے تو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اس کے بعد جس بھائی نے یہ مسجد بنوائی ہے اس کی صحت کے لیے اور ایک اور بھائی ہے ہمارے ناروے سے جو ہر نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں ان کی صحت کے لیے ان کی فیملی کی صحت کے لیے سب کے لیے دعا کر دیں ہماری بہنیں ہیں جن کے اولاد نہیں ہیں ان کے لیے سب کے لیے دعا کر دیں اور آج جمعہ کا بابرکت دن ہے تو اللہ باق ہماری دعائیں قبول فرمائے اللہ و امین اللہ و امین اللہ و امین صدق و قرآت کا صور حطہ علیہ السلام کی بارگاہ میں دو فتر فس کرتے ہیں فرمائے اللہ و امین عقلی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ان کو اس غرم سے نجات عطا فرما اللہ امین اللہ امین یا رب العالمین عالم نہیں ان کو سیعت کاملہ واجلہ نصیب فرما اللہ امین انہوں نے سارا تعمیراتی کا کرنا ہے مسجد مدرسہ درس کا جتنا بھی تعمیراتی کا یا رب العالمین یہ تمام انہوں نے کرنا ہے ان کو سیعت کاملہ واجلہ نصیب فرما اللہ امین اللہ امین اللہ امین اللہ امین اللہ امین جزاک اللہ جی کیا دیکھ رہی ہو ادھر او ادھر او سیئی ہے سر میں نہ ساری متی ڈالتی رہی ہے مامی نے ابھی نیلا کے اس کو بھی فریش کیا سا جب جمع نماز کے لئے سب کو فریش کیا ہے میں دیکھیں اور مامی بھی ابھی ہمارے بیٹھ کر چاول کھا رہی ہے سب کو چاول کھلا دی ہیں الحمدللہ سب ہی چلے گئیں ہمارے بھائی کھانا چاہیں تو موست والکم آپ بھی آ سکتے ہیں اور سب کو میری طرح سے مامی کی طرح سے پوری فیملی کی طرح سے جمعہ مبارک اللہ باک آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں ہنستہ مسکراتا رکھیں ہمیشہ خوش رکھیں اس جمعہ قصد کے سب بہن بھائیوں نے دعا کرنے ہیں میرے لئے وہ ساری جمعہ دل کے خواہش ہیں اللہ بھائی خوش آمین آمین اور دل کے خواہش آپ لوگوں کو بتا ہے صرف ایک ہی ہے مدینہ جانے کی اور وہ انشاءاللہ بہت 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 جلد پوری ہوگی انشاءاللہ ابھی بنایا جا رہا ہے یہ شام کا سالن یعنی کہ رات کا رات ہوگی ہے یہاں پر سیم کھانا بھی کھا رہا ہے سالن ڈال کے دے دیا ہے یہ ساتھ میں کھانا کھا رہا ہے آج یہیں پر کھانا کھا رہا ہے اور سالن بلکل تیار ہونے والے ہیں اس کے بعد جی روٹیاں بناتے ہیں مامو ابھی نماز پیارے کے میں جلدی آگیا ہوں وہ پیچھے آگیا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم باقی تھوڑا بہت کام رہتا ہے وہ بھی انشاءاللہ کریں گے ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہے تھے اب تک اور مامو اور مامی کہیں گئے ہوئے تھے وہ بھی آگئے ہیں واپس انشاء بھی گفشف کرتے ہیں فائنلی طور پر مامی واپس آ چکی ہیں اور مصطفی اور مامو بھی آ چکی ہیں جیسے واپس آئی ہونا لاتو سسٹر نے سالن ریڈک کر لیا تھا میں یہ بھی روٹی بنا رہی ہوں ہاں جلدہ سے بس روٹی بھی اب تیار ہونے مجھے سالن ڈالہ سالن پڑھا آجی بزد جلدی سے روٹی بناتے ہیں لاتو سسٹر جو ہے نا یہاں پہ بیٹھیں گی وہاں پہ پیڑی بڑھی دیا تو پھر دیتی جائے گی چلی یہ بلپ جو ہے نا ہمارا بس پانچ دس سیکنڈ تک ایسے جلے رہتا ہے اور پھر یہ سے فلیش کرتا ہے ملوم ایسے ہوتا ہے کہ اس بلپ میں جن آگے ہیں یا پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ فلیش کرتا ہے ہماری نا یہ جو بجلی والا جو چیزیں ہوتی ہیں نا بہت زیادہ جلدی خراب ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہے پلوٹ زیادہ پڑتا ہے اس کی وجہ سے خراب ہوتی ہیں یا پھر بجلی تیز ہوتی ہے کل بھی ایسے بجلی گئی ہے تو جھٹکے دو مرتبہ اس میں لگائیں ملکل تو جھٹکوں کی وجہ سے پتہ نہیں ان کی ویرنگ میں کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے تو سمجھ نہیں آتی ہے اس کو صحیح کر آیا تو یہ جو باند ہوتا ہے تو چل جاتا ہے ایسے فلیش کرتا رہتا ہے یہ دیکھیں تو پوری رات ہمیں بھی ڈراتا ہے یہ پلوٹ اگر بچے بچوں کو بوشنم لینے کے لیے جائیں مدد لے جائیں نا ان کو بوشنم کروانے کے لیے تو پہلے آتا ہے یہ پلوٹ جا پھر ایک دم جل جاتا ہے پھر باند ہو جاتا ہے ہم ڈر جاتے ہیں آدھی رات کو جو ہے نا ابھی جا رہے ہیں جی میڈسن لینے کے لیے مجھے ہو رہا تھا تیز والا بخار تو مامی اور مامو لوگ نے کھایا جا کے اپنی میڈسن جا کے لے آؤ اور گلہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے بہت زیادہ درد کر رہا ہے تو ابھی جا رہے ہیں جی ویلیج کے دکٹر کے پاس ابھی باہر کہیں جانا تو ممکن نہیں ہے اس لئے جا رہے ہیں ساتھ میں ہی جو ہماری ویلیج کا دکٹر ہے وہاں سے میڈسن لے کے آتے ہیں اللہ کرے گھر پیٹھا ہو تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور پھلالا ہم اپنے روڈ پر پہنچ چکے ہیں وہ رہی جو ہم پر لائٹ ہیں بہر نظر آرہی ہیں وہاں پر مسجد ہے اور یہاں پر ہم آ چکے ہیں اتنا دور آ چکے ہیں فیانلی طور پر جی ڈاکٹر کی گلینے پر پہنچ چکے ہیں اللہ کرے بیٹھے ہوں کو یہاں سے لیتے ہیں میڈسن اور پھر چلتے ہیں جی پھر باپس فیانلی طور پر جی میڈسن لے لیے ڈاکٹر صاحب نے میڈسن دے دیا ابھی بھی کافی سارے مریض آئے بیٹھے ہیں یہ میڈسن ہے کچھ چلیں چلیں ابھی چلتے ہیں جی واپس ہوا بھی بہت ہنڈی ٹھنڈی جال رہی ہے سردی لگ رہی ہے مجھے سب نے کھانا کھا لیا ہے اور نمازی اشاہ بھی ادا کر لیا ہے مصطفیٰ بھی گیا تھا ابھی واپس آیا ہے اببوگو ساتھ تو آ کے یہاں پر کھانا کھایا ہے میں بھی میڈسن لے کے روپس آگیا ہے یہاں پر انڈے بھی بھائل کر رہے ہیں کیونکہ میرے ساتھ ساتھ اور بھی دو تین لوگ ہیں جنہیں گلہ کافی زیادہ خراب ہے اور بخار ہو رہے ہیں بخار ہو گیا امی جان ہاں نانی امام بلکل اور میں مطلب تین چار انڈے بھائل ہو رہے ہیں تو کھا کے پر سو جائیں گے سب اللہ خیر کرے گا ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ میں تو کہتا ہے کہاں پنا کے اوپر پی لینا ہاں ایسا کہیں کہاں بنا رہے نا مجھے ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے کہاں کیلئے میرے خواہر میں سمان لڈو خالا نے رکھ لیا ہے پہلے انڈا کھانا ہے اس کے بعد کھاں پی لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں لڈو خالا سوری کھانا کھانے کے بعد گنا کھا رہی ہیں یہاں پر تین گنے یہاں پر کہ یہ والے گنے صبح کیونکہ اسے پی لیا ہے ایسے رکھ دیتے ہیں شبنم میں پھر صبح دے دیتے ہیں چھیل کے مامی لوگ کی دے رہے ہیں ہندے رہے ہیں سب ہاں کمرے میں السلام علیکم ہاں تابس ہو گئی تابس ہو گئی مصطفیٰ آپ کو نیند نہیں آئی نہیں اچھا آج کل مصطفیٰ بہت شریف بن گیا ایسی نہیں شرارتیں نہیں کرتا بہت ڈیسنٹ لڑکا بن گیا ہے وہ کیا ہوتا ہے جو بات پوچھو نا پیار سے جواب دیتا ہے جو بات کہو کہنا مانتا ہے ہر کام کرتا ہے جو کام بھی بولو نا بھاگ کے جاتا ہے ہوگی آپ قرآن جب پڑھتا ہے ہاں قرآن پاک جب پڑھتا ہے نا تو بندہ ایسا ہی ہو جاتا ہے استاد سکھاتے ہیں بس ابھی ہم بھی سونے کی پیاری کھا رہے ہیں باقی سب سو گئے ہاں لیکن یہ ہے تو میں نے انڈا کھانا ہے آپ نے نے کھانا ہے ہم کھا گیا ہم تو کھائی گئے سارے میں نے انڈا کھانا ہے پیتا چان کو بہت دیوں اڈے سے جا کے لے آؤ انڈے لے آؤ تو شاہ ساتھ میں شہد بھی کھانی ہے میں نے انڈا دکھانا ہے چلا جاتا یقین کریں ابھی دوپانے میرے شاہد میں کوئی بھی نہیں ہوگا یہاں پر گاؤں ہیں تو پھر جلدی بند کر دیتے ہیں بلکل مرگیاں بھی انشاءاللہ رات کو دیں گی صبح پھر انشاءاللہ کھلا ہوں گا انڈا دو کھلا ہوں گا دو ٹھیک ہے ایک نہیں دو چلیں بڑی خالہ لوگوں سے پوچھ لیں اگر انڈا پڑا ہے تو پھر بائل کر لیں انڈا میں نہیں جا رہی بننے کے لیے اس کو کہہ دیں اچھا اب مجھے سمجھ میں آئی یعنی کہ فرمیش کر رہی ہیں آپ نے انڈا کھلانا کسی بھی طریقے سے کھلیں چلیں انشاءاللہ چلیں اگر ہے تو پھر ضرور کھلاتا ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو کا کرتا ہوں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اپنے بیٹ بہنیوں کو پسند آئی ہو گیا اگر پسند آئی ہو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ ضرور کیا کریں ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ